بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اندھا دھند اس چمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن بظاہر یہ چمک دھمک جو لوگوں کو نظر آتی ہے اپنے اندر بڑے ہی گھنونے راز چھپائے ہوئے ہیں نولی فیکٹری کے دوستو شیطان اور شیطانی طاقتیں ازل سے ہی آدم و ہوا کو بہکانے اور اپنے گھٹیا مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے زور آزمائی کر رہی ہیں جس کی موجودہ دور میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں لیکن ہمارا علمیاں یہ ہے کہ ہم مادیت پرستی کے جال میں کچھ اس طرح سے پھنس چکے ہیں کہ اچھے برے اور غلط صحیح کی پہچان ختم ہو چکی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک ایسی تنظیم کے بارے میں آگاہی دینا ہے جس کی پیشنگوئی برسوں پہلے ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی یہ تنظیم جس کا نام الومیناٹی ہے کچھ لوگ اس کو صرف ایک سازش یا جھوٹ تصور کرتے ہیں لیکن در حقیقت الومیناٹی اور دجال میں گہرا تعلق ہے دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریبا ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرائیا اور یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دجال سے متعلق بتاتے ہوئے اپنی قوم کو اس کی شیطانیت سے خبردار کیا تھا دجال جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خدایی کا دعویٰ کرے گا اور قیامت کے نزدیک اس کا ظہور ہوگا وہ ایک آنکھ رکھنے والا شیطان بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی قوم میں شامل کرتا جائے گا اور مادیت پریس لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور آج اس کا نشان اسرائیلی جھنڈے اور یو ایس اے کی کرنسی دونوں پر موجود ہے جس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہی نشان آپ کو مختلف شعبوں کے لوگوں کے پاس بھی نظر آئے گا اور تو اور میڈیا فلم انڈسٹری کے لوگ ایکٹرز موڈلز اسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک فیشن سیمبل نہیں بلکہ ایک راز ہے جو شیطانیت کے پیروکاروں کی پہچان ہے اور جو لوگ اس کونسپٹ کو ایک سازی سمجھتے ہیں ان کے لیے صورت بکرہ کی آیت 102 میں ثبوت موجود ہے جس میں واضح طور پر اس جادو کا ذکر کیا گیا ہے جو اس تنظیم یعنی الومینیشن کی پہچان ہے یعنی کالا جادو جسے قبالہ بھی کہتے ہیں اس کا آغاز یہودیوں سے ہی ہوا تھا اور قرآن پاک میں کچھ یوں بیام ہوا ہے اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے اہد حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے جس کے ذریعے شہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے حالانکہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساہ ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کے خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش وہ اس سوزے کی حقیقت کو جانتے خودین و حضرت ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفاد کے بعد یہودیوں نے مکمل طور پر اس جادو پر یقین کر لیا اور اسے سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ جنوں یا شیعتین سے بات کیا کرتے تھے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ان کے مسیحہ نہیں بلکہ ان کے مسیحہ کوئی اور ہیں دراصل وہ کسی اور مسیحہ کے انتظار میں تھے اور وہ تھا دجال کیونکہ جب یہودیوں نے جادو سکھا تو وہ اس سے ڈریکٹلی یعنی کسی اور دنیا سے روحانی طور پر مخاطب ہوتے تھے اور یوں شیطان سے بقاعدہ طور پر ان کی کمیونکیشن ہونے لگی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دجال بھی اسی کا بھیجا ہوا ایک کرندہ ہے اور جیسا کہ شیطان نے یہودیوں سے کہا کہ وہ انہیں ان کے اصلی مسیحہ سے ملوائے گا یعنی دجال سے اس لیے زونس یوروشلم میں ایک تیسرا بڑا ٹیمپل قائم کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسیحہ وہیں ہوترے گا اور وہ اس مقصد کے لیے فلسطین پر قبضے کی وقتن فوقتن کوشش بھی کرتے رہتے ہیں نول ایفیکٹ ہے کہ دوستو اس تنظیم کا نشان آل سین آئی ہے یعنی ہر طرف دیکھنے والی آنکھ اور ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک آنکھ والے خدا پر ایمان رکھتے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دجال ہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ ہمارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہے اور اس کی پیشن کوئی کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تم سے چھپا ہوا نہیں اور نہ ہی اس کی ایک آنکھ ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا کہ دجال دائی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ پھیلے ہوئے انگور کی طرح دکھائی دے گی معزوز خواتینوں حضرات یہ تنظیم 1776 میں جرمنی کے ایک شخص نے قائم کی تھی جس کا ہیڈ آفیس آج بھی جرمنی میں ہے لیکن اس کے نظریات نے اسی وقت جنم لے لیا تھا جب یہ دنیا بنی اور شیطان نے اپنا کام شروع کیا تھا اگر ان کے مقاصد کی بات کی جائے تو اس تنظیم کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا کے تمام مذہب کو ختم کرنا ہے اور مادیت پرستی کو عام کرنا ہے جس کو آج سیکولر اور لبرل کے نام سے متعارف کروایا جا رہا ہے اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنظیم کیسے کام کرتی ہے تو اس تنظیم کا اہم مقصد ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اپنے مقاصد یا اپنی فیلڈ کے ناکام لوگ ہیں اس تنظیم کے تیرہ گروہ ہیں جو مختلف اہدوں اور شوموں میں کام کرنے والے افراد کو خرید کر اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو خرید کر ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ان سے وہ تمام کام کروائے جاتے ہیں جو ہر حد تک اخلاقیات سے گرے ہوئے ہوں اس کے بدلے میں انہیں وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے یعنی اہدہ شہرت دولت وغیرہ اور یہی نہیں بلکہ موجودہ دور میں تمام بڑے اہدداروں سے لے کر شو بیز میں کام کرنے والے بہت سے لوگ اس تنظیم کے زیر اثر کام کر رہے ہیں اور اب آیستہ آیستہ مغربی ممالک سے لے کر مشرقی ممالک تک ان کا جال پھیلتا جا رہا ہے نولی فیکٹی کے دوستو ان کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہے کیونکہ اسلام کے وہ اصول جو بظاہر ہمیں مشکل نظر آتے ہیں اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ لگتے ہیں در حقیقت یہی اصول اور احکامات ترقی کی اصل منزل کی طرف راستہ دکھاتے ہیں اس تنظیم نے بہت سے مسلمان خرید کر اپنی قوم میں شامل کر لیے ہیں اور دنیا کو سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر ایک گھڑے میں پھینکا جا رہا ہے دوستو یاد رہے اسلام ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اور دجال کے بارے میں جو انکشافت اسلام میں ہوئے ہیں اس کے مطابق اس نے تمام اہل ایمان کو کمزور کرنا ہے اور اپنی قوم میں شامل کرنا ہے اگر اس کی تنظیم کے مقاسد کو دیکھا جائے تو بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ دجال اکیلہ نہیں بلکہ پوری قوم کی صورت میں ہم پر حملہ آور ہوگا اور اس کے پیروکار بہت پہلے سے ہی اپنا کام شروع کر چکے ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے مادیت پرستی اور دنیا کی چمک دھمک کی پٹی اتار کر اسلامی اصولوں پر غور کریں پھر ہی ہم ان دجالی قوتوں کا سامنا کر سکیں گے ورنہ مسلمانوں کا جو حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے دوستو اگر آپ کی بھی اس سے متعلق کوئی رائے ہے تو کومنٹس بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ